صدر مملکت عارف علوی کی جانب سے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹر میمی بل پر دستخط نہ کرنے کا دعویٰ صدر عارف علوی نے ٹویٹ میں کہا اللہ گواہ ہے انہوں نے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹر میمی بل پر دستخط نہیں کیے صدر مملکت عارف علوی کے بیان پر مختلف سیاسی جماعتوں کا رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے اسلام آباد سے ریپورٹ صدر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ اللہ گواہ ہے میں نے افیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط نہیں کیے صدر آریف علوی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ میں افیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل سے اتفاق نہیں کرتا میں نے اپنے عملے کو کہا کہ بل کو بغیر دستخط کے واپس بھیج دیں میں نے عملے سے کافی بار تصدیق کی کہ بلز بغیر دستخط کے واپس بھیج دیے گئے ہیں لیکن مجھے آج معلوم ہوا کہ میرے عملے نے میری مرضی اور حکم کو مجروع کیا عارف علوی نے مزید کہا کہ اللہ سب جانتا ہے میں ان سب سے معافی مانگتا ہوں جو ان بلز سے متاثر ہوں گے میں نے ان بلز پر دستخط نہیں کیے گزشتہ روز یہ خبر سامنے آئی تھی کہ صدر عارف علوی نے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط کر دیے ہیں جس کے بعد دونوں بلز قوانین بن گئے ہیں وزارت قانون نے صدر مملکت کی جانب سے آرمی ایکٹ ترمیمی بل اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ پر دستخط سے متعلق حالیہ ٹویٹ پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے وزارت قانون انصاف کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کیا آئین کے آرٹیکل پجھتر کے مطابق کوئی بھی بل منظوری کے لیے صدر پاکستان کو بھیجا جاتا ہے تو صدر کے پاس دو اختیار ہوتے ہیں صدر منظوری دیں یا مخصوص مشاہدات کے ساتھ معاملہ پارلیمنٹ کو بھیج دیں آئین کا آرٹیکل پجھتر کوئی تیسرا آپشن فراہم نہیں کرتا وزارت قانون انصاف کا کہنا ہے کہ موجودہ کیس میں صدر نے آرٹیکل پجھتر کی آئینی ضروریات پوری نہیں کی اور جانبوجھ کر بلز کی منظوری میں تاخیر کی بلوں کو بغیر مشاہدے یا منظوری واپس کرنے کا راستہ آئین میں نہیں دیا گیا صدر مملکت کا اقدام آئین کی روک کے منافی ہے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بلز سے متعلق صدر مملکت عارف علوی کے ٹویٹ پر سیاست دانوں کا ردیعمل بھی سامنے آ گیا اسم لیگنون کے سینیٹر رفان صدیقی نے کہا کہ صدر علوی کھل کر بات کریں اگر بلوں سے اختلاف تھا تو انہوں نے کیوں اپنے اعتراضات درج نہ کیے ہاں یا نہ کے بغیر بل واپس بھیجنے کا کیا مقصد تھا سابق وزیر خزانہ عساق دار نے کہا کہ یہ بات ناقابلی اقین ہے صدر موثر انداز میں دفتری کام کرنے میں ناقام رہے لہٰذا اخلاقیات کا تقاضی ہے کہ صدر مصطافی ہو سابق وفاقی وزیر شیری رحمان نے صدر مملکت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کیا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی ناق کے نیچے بلز پر کئی اور دستخط کرتا ہے صدر کی وضاحت ان کے صدارتی منصب سبالنے کی اہلیت پر سوالیاں نشان ہے اگر آپ کا عملہ آپ کے کہنے میں نہیں تو آپ صدارتی منصب چھوڑ دیں اور فوری طور پر مصطافی ہو جائے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے کہا کہ یہ تو ایک نیا پینڈورا بکس کھل گیا ہے اگر صورتحال واقعی ایسی ہی ہے جیسا کہ صدر نے لکھا ہے تو یہ ریاست پاکستان اور پارلیمنٹ اور قانون سازی کے ساتھ ساتھ پاکستانیوں کی توہین ہے صدر ڈاکٹر آریف علوی کی جانب سے آفیشل سیکرٹ ایکٹر آرمی ایک ترمیمی بل پر دستخط نہ کرنے کے حوالے سے اپنے عملے پر الزام انتہائی سنگین معاملہ ہے آئینی ماہرین نے صدر کے ٹوئیٹ کو حیران کن قرار دے دیا دنیا نیوز سے گفتگو میں کیا کہا دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ صدر مملکت کی جانب سے آفیشل سیکرٹ اور آرمی ایک ترمیمی بل پر دستخط کی تردید کر دی گئی ہے دنیا نیوز سے گفتگو میں آئینی ماہر حافظ حیثان احمد نے کہا کہ پاکستان کی آئینی تاریخ میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا کہ صدر اتنے اہم معاملے کو ٹوئیٹ کے ذریعے منظر عام پر لائے آرٹیکل پچھوٹر کے تحت صدر کے پاس دس روز کا وقت ہوتا ہے کہ وہ بل کو پاس کریں یا واپس بھیجوا دیں آرٹیکل سیونٹی فائی آف تا کانسٹوشن جو ہے وہ پریزنڈ آف پاکستان کو امپاورٹ کرتا ہے اور اس کا یہ پریرگیٹیو ہے کہ اگر کوئی بھی بل جو ہے وہ نیشنل اسمبلی یا سینٹ آف پاکستان پاس کر کے پریزنڈ آفیس کو بھیجوا دی ہے تو پریزنڈ کے پاس دس تین کا وقت ہوتا ہے یا اس کو پاس کر دے یا یہ ہے کہ اس کو واپس بھیجوا دیں اپنی ریزرویشنز کے ساتھ اور رائٹنگ ویڈ میسیج جو کانسٹوشن کے اندر لکھا ہوا ہے رائٹنگ میسیج وربل چیزوں کے اوپر پریزنڈ آف پاکستان کو یہ آفورائیز ہی نہیں ہے کہ وہ واپس بھیجوا دیں کہ بھی آپ اس کو واپس بھیجوا دیں سابق اتانی جورنرل اشتر اصاف نے کہا ہے کہ صادر کے منصب کا آئین سازی میں کوئی بڑا کردار نہیں ہوتا سوائے اس بات کے کہ صادر کو اگر اتراز ہے تو وہ انہیں واپس بھیجوا دیں صادر کے درست خط علامتی ہوتے ہیں صادر مملکت کا جو منصب ہے وہ آئین سازی یا قانون سازی میں اس کا کوئی بڑا رون نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ وہ توانین جو جن کے بھیج جائیں جو پارلیمنٹ پاس کیے ہیں اس پر وہ مطرز ہو سکیں اور اتراز کریں اور اتراز کرنے کے بعد اس کو واپس بھیجوا سکتے ہیں اور اگر پارلیمنٹ دوبارہ اس کو پاپاش کر دے تو پھر ان کے اوپر لازم ہو جاتا ہے اور یہ تو صبر ہوتا ہے کہ وہ اسینک ہو جائے سربراہ پردار احمد بلال محبوب نے اپنی رائے میں کہا کہ صادر مملکت یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دستخط نہیں کیے تو انہیں اپنے عملے کے خلاف مقدمہ درج کرانا چاہیے تھا اگر صادر نے منع کیا ہے تو انہیں زبانی طور پر نہیں بلکہ تحریری طور پر بتایا جانا چاہیے تھا اگر انہوں نے دستخط واقعی نہیں کیے اور انہوں نے عملے کو تحریری طور پر ہدایت جاری کر دی تھی کہ یہ بل واپس کر دیا جائے انہیں اترازات کے ساتھ اور وہ اترازات بھی انہوں نے لکھ دیا تھے تو پھر ان کو اس عملے کے خلاف اف آئی آر کٹوانی چاہیے کہنے کا مقدم زبانی نہیں ہوتا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک سمری کے اوپر لکھنا ہوتا ہے کہ ان کو قوانین پر کیا اتراز ہے اور وہ لکھ کے وہ اتراز دیجتے ہیں اپنے سائن کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ نہیں اترازات کو کنسیبر کریں آئینی ماہرین کے مطابق یہ معاملہ اتنا آسان نہیں کہ سادر نے ٹوئٹ کر دیا اور معاملہ ختم ہو جائے اس معاملے کی تحقیق ہونی چاہیے سادر کے عملے کے موقف کو بھی منظر عام پڑھ لانا چاہیے پھر ہی صورتحال واضح ہوگی دوسری جانب نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کا کہنا ہے کہ صدر مملکت نے ٹوئٹ اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے کیا اس ٹوئٹ سے کوئی بھونچا نہیں آیا نگران وزیر قانون احمد ارفان اسلام کہتے ہیں صدر نے بلز واپس نہیں بھیجوائے تو خود با خود قانون بن گئے دونوں نگران وفاقی وزراء اسلام آباد میں ہنگامی پریس کانفرنس کر رہے تھے پاکستان کے صدر ماملکت جناب عارف علی صاحب نے ایک ٹوئٹ فرمائی جو ان کے ذاتی اکاؤنٹ سے ہے جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ سے نہیں ہے لیکن اس میں انہوں نے جو دو گل ان کو بھیجے گئے تھے پارلیمان کی طرف سے اس حوالے سے کچھ فرمایا ہے جس سے بظاہر ایسا تاثر لگا کہ شاید کوئی اہنی بڑا کوئی بھونچال آ گیا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کسی قسم کا کوئی بھونچال نہیں ہے بہت صاف اور واضح صورتحال ہے صدر مملکت کو پاکستان آرمی امینڈمنٹ بل دو اگست دو ہزار تئیس کو مل گیا اور افیشل سٹی کرٹ سیکٹ آٹھ اگست دو ہزار تئیس کو ان کو مل گیا آئین کے آرٹیکل پچتر کے تحت جب کوئی بل صدر مملکت کو ان کی ایسنٹ کے لیے بھیجا جاتا ہے تو صدر مملکت کے پاس دو اختیارات ہیں صدر مملکت کے پاس پہلا اختیار یہ ہے کہ وہ اس بل پہ اپنی رضا مندی دے دیں اور وہ قانون بڑھ جائے صدر مملکت کے پاس دوسری رستہ جو دوسری قانونی آپشن ان کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس پہ اپنی اگر ان کی کوئی اوبزرویشنز ہیں وہ تحریری انداز میں ان کو بھیجیں واپس بھیج دی جائیں تاکہ صدر مملکت کی گائیڈنس کو مجلس شورا کنسیڈر کر سکے کوئی تیسرا اختیار نہیں ہے اور یہ دونوں اختیارات ایکسرسائز کرنے کے لیے صدر مملکت کے پاس دس دن میں یہ چیزیں دونوں رستے ان کے پاس اویلیبل تھے بارہ مرتبہ ماضی قریب میں اور ماضی بعید میں صدر مملکت نے یہ دونوں اختیارات کو استعمال کیا پیپلز پارٹی رہنما سعید غنی کا کہنا ہے کہ صدر عارف الوی نے نین سے بیدار ہو کر جو کہا اس کی حیثیت نہیں ثابت ہو گیا پی ٹی آئی نے انتشار کی سیاست کو جنب دیا کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں سعید غنی نے مزید کہا اگر نظام میں اداروں کی مداخلت ہوئی تو غلط ہے صدر صاحب نے دو دن پہلے کوئی پندرہ بیس نیند کی گوڑیاں کھالی تھی اور ان کو کوئی اٹھائیس گھنٹے بعد جب ہوش آیا تو پتا چلا گیا تو کام پلٹا ہو گیا اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن مجموعی طور پر جب تک یہ حقیقتیں ساری کھلیں ایک چیز ضرور ثابت ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی نے سوائے انتشار پھیلانے کے کرنا کچھ نہیں ہے اور وہی کام صدر صاحب نے بھی جاتے جاتے شاید جب ان کی مدد پوری ہو رہی ہے تو انہوں نے کرنے کی کوئی کوشش کی ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ منتخب نمائندوں کے ذریعے چلے گا منتخب حکومتیں چلیں گی اگر بدقسمتی سے یہاں مداخلت ہوتی رہی ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے آگے پر اور آپ کو بتائیں اسلام آباد وائز شیرمند تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کی گرفتاری شاہ محمود قریشی کے خلاف سیکرٹ آفیشل ایکٹ مقدمے میں جوڈیشل میجسٹریٹ نے ایک روزہ جسمانی ریمانٹ دے دیا وائز شیرمند تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کو جوڈیشل میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا ایف آئی اے حکام نے عدالت سے میڈیا اور وقالت نامے کے حامل وقالت کے علاوہ سب کو باہر نکالنے کی استعداہ کی جوڈیشل میجسٹریٹ کے حکم پر پولیس نے تمام صحافیوں اور وقالت کو عدالت سے باہر نکال دیا اور ان کیمرہ کا روائی کی ایف آئی اے نے سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کے چودہ روزہ جسمانی ریمانٹ کے استعداہ کی تھی عدالت نے ایک روزہ جسمانی ریمانٹ کو محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتو آپ کو بتائیں مسیحی برادری سے اظہار یک جہدی کے لیے نگران پنجاب حکومت نے سانہہ جڑا والا میں شرپزند اناثر کی جانب سے تباہ کیے گے گھروں کی بحالی کے لیے فیکس بیس لاکھ روپے امداد کا اعلان کر دیا نگران وزیرالہ پنجاب محسن نکوی نے نگران صوبائی وزراء کے ہمراہ عیسیٰ نگری سمیت مختلف علاقوں کا دورہ بھی کیا سانہہ جڑا والا میں متاثرہ خاندانوں کی داد رسی اور مسیحی برادری سے اظہار یک جہتی کے لیے نگران وزیرالہ پنجاب محسن نکوی اپنی نگران کابینہ کے ہمراہ جڑا والا کے علاقے عیسیٰ نگری پہنچے محسن نکوی نے متاثرین سے ملاقات کی اور ان کو ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی محسن نکوی نے چرچ میں ہی کابینہ کا اجلاس مناقض کیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محسن نکوی کا کہنا تھا کہ چرچ میں مناقضہ کابینہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ تباہ حال گھروں کی بہالی کے لیے بیس بیس لاکھ روپے دیے جائیں گے ان کا کہنا تھا کہ امدادی رکوم آئندہ اٹھالیس گھنٹوں میں متاثرین تک پہنچا دی جائیں گی پنجاب حکومت اپنے خرچ پر تمام جلائے گئے چرچز کو ان کی اصل حالت میں جلد بہال کرائے گی وہ دن رات کام کر رہی ہے جو جو گھر جو ہم نے ویریفائی کر لی ہے ہر گھر کے لیے بیس لاکھ روپے ہم ان کو دیں گے اور فوری طور پر دیں گے تو کیبنٹ سے ہے کہ وہ اس کو پروف کر دیں دو چرچ ہنڈر پرسنٹ رسٹور ہو گئے میں دس دفعہ بھی آنا پڑا آوں گا اور ہر چرچ کے لیے آوں گا جب تک وہ سارے رسٹور نہیں ہو جاتے اس حالت میں یا اس سے اچھی حالت میں نگران وزیر علیہ پنجاب محسن نکوی کا صوبائی وزراء کے ہمراہ دانشکول جڑا والا میں متاثرہ مسیحی خاندانوں کیلئے قائم ریلیف کیم کا دورہ بھی کیا اور ان کے مسائل سنے نگران وزیر علیہ نے متاثرہ خاندانوں کے بچوں کے ساتھ شفقت کا اظہار کیا اور متاثرین میں ضروری اشیاء بھی تقسیم کی محسن نکوی اور ان کی کابینہ نے چرچ میں منعقدہ دعایا تقریب میں بھی شرکت کی نگران وزیر علیہ پنجاب نے صوبائی وزراء کے ہمراہ جڑا والا میں جامعہ مسجد سابری کا بھی دورہ کیا اور امن کمیٹی کے ممبران سے ملاقات کی محسن نکوی نے جڑا والا واقعے کے بعد قیام امن کے لیے امن کمیٹی کے ممبران کی کاوشوں کو بھی سرہا تانیہ جڑا والا میں متاثرہ افراد سے اظہار یک جہتی کے لئے پیپلز پارٹی کے قائدین نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اس موقع پر میڈیا سے گفتگو میں شیری رحمان نے کہا پور تشدد واقعات میں ملوث اناثر کو بے نکاب کیا جائے واقع میں ملوث اناثر کو کیفرے کردار تک پہنچائے جائے تاکہ آئندہ ایسے واقعات رونمان نہ ہوں آئین پاکستان کا ہمارا مذہب ہمارا قول اور فعل اب سب یہ مطالبہ کرتا ہے جی کہ ہم جو اس کے پیچھے لوگ ہیں ان کو نہ صرف کیفرے کردار تک پہنچائے جائے لوکل انتظامیہ کو مستقل متحرک ہونا چاہیے کہ لوگ یہاں پہ ایک حوصلہ لوگوں کا بحال ہو مہنگائی کے حوالے سے کچھ بات کریں لاہور میں مہنگائی کے وار رک نہ سکے پولٹری مصنوعات کی خریداری بدستور جیب پر بھاری ہے سبزیاں بھی منمانے نرخوں پر فروخت کی جارہی ہیں تفصیلات اس ریپورٹ میں مہنگائی کے ستائے عوام ریلیف کو ترس گئے پولٹری مصنوعات کی خریداری آسان رہی نہ سبزیوں کے دام پہنچ میں آئے بریلر گوشت آٹھ روپے سستہ ہونے کے باوجود پانسو پچاسی روپے فی کلو ہے فارمی انڈے دو سو چورانوے روپے فی درجن کی سطح پر برقرار ہیں سبزیاں بھی قوتے خرید سے باہر آلو کا سرکاری ریٹ تیہتر روپے فی کلو مکرر مارکٹ میں آلو سو روپے فی کلو تک مل رہے پیاس تیہتر روپے کے بجائے نوے روپے فی کلو تک فروقت کیا جا رہا ہے تماتر ایک سو بیس لیسن پانسو اور ادرک ایک ہزار فی کلو ہے پھول گوی ایک سو پچاس بھنڈی ایک سو بیس مٹر تین سو پچاس روپے فی کلو دستیاب کرلے ایک سو چالیس ٹینڈے ایک سو اسی روپے فی کلو بیچے جا رہے ہیں عوام کہتے ہیں مہنگائی کے سامنے بے بس ہو چکے ہیں کسی کو غریب کی مشکلات کا احساس نہیں غریب آدمی جس کی پانچ سے سات یا ہزار پہ دیاری ہو تو وہ آپ خود اندازہ کریں کہ وہ کہاں تک مطلب ہے کہ وہ کیا کرے گا اپنے بچوں کو گوش کلائے گا اب یہ سبزیوں کے ریٹ آپ دیکھ لیں کہ وہ اسمان کو چھو رہے ہیں مہنگائی تو انتہا تو زیادہ ہوئی ہے گزر کرنا بہت ہی مشکل ہے اوپن مارکٹ میں سرکاری ریٹ لسٹوں پر عمل درامت بھی نہیں ہو رہا دکاندار اشیاء ضروریہ کی منمانی قیمتیں وصول کر رہے ہیں حکومتیں بدل گئیں مگر شہر اقتدار میں بھیکاریوں کو کوئی لگام نہ ڈال سکا اور اس نے سارے سات ہزار بھیکاریوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا مگر کمزور قوانین کے باعث وہ آزاد ہو گئے اور شہر میں دوبارہ بھیک مانگنے کا دھندہ شروع کر دیا عادل تنولی کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں شہر اقتدار میں جگہ جگہ بھیکاریوں کے ڈیرے ٹرافک سگنل ہو یا تجارتی مرکز کوئی جگہ پیشہور بھیکاریوں سے محفوظ نہیں مرد خواتین اور بچے ہر عمر کے لوگ بھیکاریوں کے روپ میں دھندہ کرنے میں مصروف پلس اور انتظامیہ نے سات ماہ کے دوران ساڑھے سات ہزار بھیکاریوں کو گرفتار کیا پلس نے تین ہزار آٹھ سو چھبیس لڑکے تین ہزار سات سو چھوان لڑکیوں کو بھیک مانگتے پکڑا ایک ہزار آٹھ سو تریسٹھ خواتین اور ساڑھے بارہ سو سے زائد مرد پیشہور بھیکاریوں کی فرست میں شامل تھے سہولت کاری کے الزام میں پانچ مقدمات درج کر کے آٹھ ٹھیک اداروں کو بھی جیل بھیجا گیا مگر کوئی خاص قوانی نہ ہونے کی وضع سے یہ دھندہ نہ رکھ سکا پلس کا کہنا ہے کہ چار سو سنتالیس مردوں اور چار سو بیس بھیکاری عورتوں اور سات خواجہ سراؤں کو بھیکاری ایک میں سزاؤں کے لیے چوالان تیار کر کے مختلف عدالتوں میں جمع کرا دیے گئے ہیں تیزی سے مہنگی ہوتی بجلی گیس اور خام مال نے کپرا انڈسٹری کو تباہی کے دہانے پر لاکھڑا کیا ہے سنتگاروں کی جانب سے مجبوراں ریرز برہانی سے مارکٹوں میں خریداروں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے فیصل آباد سے کمر ارشاد کے رپورٹ دیکھتے ہیں پاکستان میں بجلی گیس اور سنتی یونٹس کے خام مال کی قیمتوں میں اضافے کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے سنتوں کے لیے بجلی کا ٹیرف ٹیکسس سمیت انہتر روپے فی یونٹ تک جا پہنچا جبکہ دھاگہ کورا کپڑا ڈائنگ پرنٹنگ اور فینشنگ کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں جس کے بعد مارکٹ میں فروخت کیے جانے والے کپڑے کی قیمت بھی گزشتہ آٹھ ماہ میں پینتیس فیصد تک بڑھ چکی ہے چھے ماہ پہلے جو سوڑ چھ سو ساتسو روپے کا عام عورت لے کے پہن لیتی تھی گرمش لائی کر لیتی تھی لیکن وہ اب اس کی قوت خرید اتنی کم ہو گیا کہ وہ سوڑ جو چھ ساتسو کا تھا چھ ماہ بعد اب وہ دوہزار پچیسو روپے کا ہو گیا ہے ہم کونٹیٹی کم اٹھا رہے ہیں آگے لوگ بھی اتنا زیادہ اس کو خرید نہیں رہے ہر بندہ جو ہے نا وہ لیمیٹڈ سا مال لینا شروع ہو گیا پیداوری لاغت بڑھنے سے جہاں سنتیں متاثر ہیں وہیں خریدار بھی حکومتی پولیسیوں کو رو رہے ہیں بجلی قبل پورا کریں کپڑے کو پورا کریں پیٹرول کی قیمت کو اپنے اوپر جو مسلط کر دیتے ہیں حکمران ہمارے اوپر کر دیتے ہیں اس کو پورا کریں کپڑوں کو پورا کریں ممکن ہی نہیں یہ ایک اوپتے خرید سے باہر ہو چکا ہے جو سفید پوچ طبقہ ہے وہ تو بالکل ہی ختم ہو چکا ہے سنتی یونٹس مالکان بھی سبسیڈی نہ ملنے سے پریشان ہیں کہتے ہیں کہ ہر چیز مہنگی ہونے کے باعث کپڑے کی ڈیمانڈ کا گراف بھی گرتا چلا جا رہا ہے انڈسٹری تو مارکٹ ڈیمانڈ سے متاثر ہوتی ہے ڈیمانڈ ہوگی تو انڈسٹری بھی چلے گی ڈیمانڈ کم ہوگی تو انڈسٹری نہیں چل سکتی ڈیمانڈ کم ہونے کی وجوہات میں صرف یہی ہے کہ انرجی پرائسز بڑھنے کی وجہ سے کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی ہے اور وہ کنزیومر کی ٹالرین سے باہر چلا گیا ہے سنتکار دکاندار اور عام خریدار کہتے ہیں کہ اگر حکومت کی جانب سے نرم پولیسیاں نہ بنائی گئیں تو نہ ہی سنتیں آباد رہیں گی اور نہ ہی خریدار کی قوتیں خرید باقی رہے گی مارکٹ میں کپڑے کی فروخت پستیوں کا سفر تیہ کر رہی ہے مسلسل قیمتیں بڑھنے کے باعث کھانے کے ساتھ ساتھ تن ڈھاپنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے کیمرمن صدام علی کے ساتھ کمر ارشاد دنیا نیوز فیصل آباد